اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کی بائیک میں بھی اس طرح کی آواز آ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے یا پھر آپ بائیک کے مکین کا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو دوستو اگر آپ کی بائیک میں اس طرح کی آواز آئے تو یہ آواز ہوتی ہے کلچ سپرکروکٹ سیٹ کی یعنی کلچ گیر سیٹ کی آج ہم نے اس کی کلچ کی گراری کے ساتھ کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کی آواز بلکل ہی ختم ہو جائے گی بلکل بائیک آپ کا بے آواز ہو جائے گا تو اس آواز کو ختم کرنے کے لئے آپ نے اس کی کلچ سائٹ کھولنی ہوگی کلچ سائٹ کھولنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اس کا سلنسر کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کیک کھولنی ہے فٹ بار کھولنی ہے اور آئل گیج کھولنی ہے اس کے بعد جتنے بھی کلچ سائٹ کیس کے بولٹ ہیں وہ سب کھول لیں اس کے بعد ہی آپ نے اس کا ٹاپا کھول لیں اور اس کے بعد آپ اس کی آواز کو ختم کریں گے آج پوری ڈیٹریل سے آپ دوستو کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ دوستو کو ملے جیسے ہی آپ پریس کرو گے تو یہ جو اس کا کلاش سائیڈ کور ہے یہ ازاد ہو جائے گا انجن کے ساتھ تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کلاش سائیڈ کور ہے یہ باہر نہیں آرہا کیونکہ آگے اس کے سپرنگ ہے سپرنگ ہم نے اتار دینا ہے جو کہ بریک بریک کا ہے اس سپرنگ کو اتارنے کے بعد آپ نے اس کی کلاش سائیڈ کا باہر نکال لینا ہے اس طریقے کے ساتھ اور یہ جیم جو ہے یہ آپ نے اس کا اتار دینا ہے کیونکہ جب بھی کلاش سائیڈ کور کھولتا ہے تو یہ جیم جو ہے چینج کیا جاتا ہے تو آج ہم اس کو جیم کو سائیڈ پر رکھیں گے کیونکہ یہ جیم ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹ چکا ہے اس کو آرام سکون سے اتار لیں گے اور یہ آپ کے سامنے ابھی اتر چکا ہے اب ہم نے اس کا کھولنا ہے کلاش بکسا کلاش بکسا کھولنے سے پہلے ہم نے اس کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں گولیو سپرنگ اور بیرنگ یہ نکال لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ٹکی کے تین سکریو لگے ہوتے ہیں وہ کھول لیں ان کو آپ پیچکا کی مدد سے کھول سکتے ہیں ساٹو والے پیچکا کی مدد سے کھول لیں یا پھر آپ اس کو بٹ کے ساتھ کھول سکتے ہیں تو ہم زیادہ تار اس کو بٹ کے ساتھ کھولتے ہیں کیونکہ یہ پیچکا سے اکثر سلپ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتی ہے بٹ اس کو آپ یہاں پر رکھیں گے اس کے اوپر ہلکی اسی چوٹر لگائیں گے چوڑر لگانے کے بعد آپ جو ہے اس کو آرام سکون کے ساتھ کھول سکتے ہیں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بالکل آسانی کے ساتھ کھول چکا ہے اب ہم نے دوسرے بھی اسی طریقے سے کھول لیں تو اس کے چار سکریو ہوتے ہیں چاروں کے چاروں ہم ابھی کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ابھی کھول چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ٹکی کو کھول لینا ہے ٹکی جو ہے جب آپ یہ کھولیں گے تو یہ بالکل آزاد ہو جائے گی اس کے بعد آگے کی سائیڈ اس پر کلچ بکسے کے ناٹ ہوتے ہیں وہ کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کس طرح کھولتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کی ٹکی ہم نے کھولی ہے ادھر سے آئل نکلا مطلب کہ اس کا آئل پاپ جو ہے وہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے اور اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کا ایک لاک ہوتا ہے ناٹ کے اوپر اس لاک کو ہم نے تھوڑا سا پریس کرنا ہے یعنی کہ اس کو کھولنا ہے اوپر کی سائیڈ ہم نے اس کو کھولنا ہے اس طریقے کے ساتھ یہ اس کے چار تین چار کٹ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ فزا ہوتا ہے تو ابھی آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں جب یہ لاک جو ہے وہ بالکل آپ کا کھول جائے اس طریقے سے آپ نے اس کو اوپر کی طرف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو گھوٹی کے ساتھ کھولنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو پیج کس سے بھی کھول سکتے ہیں اگر آپ کی بائک کا ناٹ جائے یہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو آپ اس کو پیج کس سے کھولیں گے ادروائز یہ ایک گھوٹی ہوتی ہے اس گھوٹی کے ذریعے آپ کھول سکتے ہیں بلگل ایزیلی کھول جائے گا تو یہ گھوٹی ہے تو آرام سکون سے یہ ناٹ جو ہے وہ کھول جاتا ہے اس کے بعد اس کا کلاج بکسہ جو ہے مکمل طور پر باہر آ جاتا ہے تو یہ وہ ناٹ ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ناٹ ہے ہم نے ابھی اس گھوٹی کے ذریعے اس کو کھول لیا ہے اب ہم نے اس کا لاک جو ہے وہ باہر نکالنا ہے کیونکہ جب تک لاک باہر نہیں آئے گا اس کا کلاج بکسہ باہر نہیں آئے گا یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نوز پلاس کی مدد سے اس کا لاک جو ہے باہر کی طرف کھینچنے کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں آرہا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا لاک جو ہے وہ باہر آ چکا ہے اور تھوڑا سا یہ ٹیڑا ہو گیا اس کو کوئی مسئل نہیں ہم سیدھا کر لیں گے اب یہ اس کا کلاج بکسہ ہے مکمل اور یہ اس کی کلاج کی بڑی گراری اور چھوٹی گراری یہ گراری ہے جو آواز کر رہی تھی ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ ڈیلی ہے ایک تو یہ بائیک جو تھک تھک کی آواز کرتا ہے اکثر دوست کہتے ہیں کہ مارا بائیک تھک تھک کی آواز کرتا ہے تو اس چیز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی جو سائڈ ہے گراری کی وہ چینج کروانی ہے اس کی ایک سائڈ جہا وہ تھوڑی ڈون ہوتی ہے وہ ہم نے دوسری سائڈ پہ جو ڈون دندے ہیں اس کے وہ دوسری سائڈ پہ بنوانے ہیں خراد والے کے پاس جانا ہے اور وہ بنوانے کے لے آتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہم خراد والے سے اس کا کام کروا لیا ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں تو یہ ہماری بائیک کا انجن ہے بلکل ساب ستھرہ ہم نے کر لیا ہے کیونکہ ہم نے سوچا کہ اگر ویڈیو میں کریں گے تو ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ لگے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دونوں سائٹ پہ ہم نے اس طرح بناوا لیا ہے تو اب ہم نے جو نئی سائٹ بنایا ہے یہ ہم لگائیں گے اس گراری کے اندر اور اس کے اندر ہم نے بلکل بھی پلے نہیں چھوڑی ہلکی اسی پلے تو ہوتی ہے لیکن ہم نے پلے بلکل بھی نہیں چھوڑی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی زیادہ پلے ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھک تھک کی آواز بھی کرتا ہے اور یہ گونج کی آواز جو آپ نے شروع میں سنی ہے وہ آواز جو ہے وہ اس گراری کے جو دندے ہوتے ہیں وہ ایک سائٹ کو ٹیڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گونج کی آواز کرتا ہے جب بائک جار رہا ہوتا ہے ایسے گونگون اس طرح کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو اب ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دیا ہے اب جس سائٹ پہ دندے ٹیڑے ہیں وہ سائٹ جا وہ الٹ جاب چلے گی تو یہ آواز نہیں کرے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کلاچ بکسہ رکھا اس کے اندر بڑی گراری اس کے اندر پھر چھوٹی گراری اس کے اندر ہم نے بش لگایا بش لگانے کے بعد اب ہم کلاچ بکسے کے لگائیں گے یہ کلاچ بکسہ ہمارا فٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کا لاغ لگا رہا ہے یہ لاغ ہے اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور ستارہ نمبر کی گوٹی کے ساتھ ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ بلکل سیدھا ہو جائے گا ابھی آپ کو پریس کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ستارہ نمبر کی گوٹیا اوپر رکھنی ہے آپ نے اور اس کو اس طریقے سے آپ نے پریس کرنا تو جیسے ہم نے اس کو پریس کیا تو یہ بلکل اس کے اندر فکس ہو گیا اب کلاچ بکسہ جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا اب ہم نے اس کے اوپر ایک آوٹ سائیڈ واشل رکھنی ہے اس واشل کے اوپر آوٹ سائیڈ لکھا ہوتا ہے جو ادھر آوٹ سائیڈ لکھا ہوتا ہے وہ سائیڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے اور دوسری سائیڈ نیچے اور اس کے بعد آپ نے اس کا یہ ناٹ لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو ناٹ کو لگا رہے ہیں ناٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے ابھی ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے تو دوستو ابھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل اس کے کھلنے کے چانس نہ ہو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ہی ٹائٹ ہو چکا ہے اور اس کے اب ہم نے لاغ جو ہے وہ لگا دینا ہے اس طریقے سے اس کے ساتھ ٹائچ کر دینا ہے ناٹ کے ساتھ اور ایک جو لاغ ہے وہ جو لچ بکسے کا ناٹ ہے اس کے کٹ کے اندر لگنا چاہیے باقی جو ہے وہ باہر ہی تو لگتے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں اس کے بعد ہم نے یہ ٹیکی لگانے ہے ٹیکی لگانے سے پہلے اس کا جینج جو ہے وہ ہم چینج کر رہے ہیں کیونکہ پہلے والا جینج جو ہے وہ ڈیمج ہو گیا اور کوشش کریں کہ اس کو صاف ستھرہ کر کے پیٹرول وغیرہ سے دو کے پھر ہی فٹ کریں جب آپ اس کو صاف ستھرہ کر کے پیٹرول کے ساتھ دو کے فٹ کرتے ہیں تو یہ ایک آئل جو ہے وہ بہت زیادہ گندہ جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اس کی صفائی نہیں کرتے صفائی کریں گے تو انشاءاللہ آئل بھی گندہ نہیں ہوگا انجن کا ساؤنڈ بھی بہتر ہوگا اب ہم نے اس کے چار سکریو جا وہ اس طریقے سے لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے کلاچ بکسے کا بیرنگ لگانا ہے اس کو چیک کریں گے اور ان سکریو کو ہم نے اچھے طریقے سٹائٹ کر لینا ہے اس کو پہلے ہم نے پیچکا سے لگانا ہے پھر بٹ کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سٹائٹ کر لینا ہے اور یہ اس کا کلاچ بکسے کا بیرنگ ہے اس کو بھی آئل لگا رہے ہیں کلاچ بکسے کا بیرنگ کی آواز جو ہے اس ٹائم آتی ہے جب آپ کلاچ پریس کرتے ہیں کیونکہ اگر کلاچ بکسے کا بیرنگ جو آپ خوشک چلے گا تو یہ آواز کر جاتا ہے تو کوشی کریں جب بھی اس کو فیٹ کریں تو اس کو آئل لگا کے فیٹ کرنا چاہیے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کلاچ بکسے کا بیرنگ لگایا اس کے بعد ہم نے اس کی ایک ڈاول سی بنی ہوتی ہے وہ لگائی اس کے اندر ایک سپرنگ ہوتا ہے اوپر پھر ایک ڈاول نما ہوتی ہے یعنی کہ اس کو پورے کو بولتے ہیں گولی سپرنگ ہم نے لگایا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہونا چاہیے اس کے بعد یا آپ نے اس کو فیٹ کر دینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹپا ہم فیٹ کر رہے ہیں ٹپے کو آپ نے اچھے طریقے سے بٹھانا ہے اس کے بعد آپ نے کلاچ ورم کو ہلکا سا پریس کرنا ہے اگر پریس کرنے سے ٹپا جو اب باہر کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا جو کلاچ ورم ہے بلکل صحیح فیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے کابلے لگانے ہیں جو سب سے لمبا کابلہ وہ یہاں پہ لگے گا کلچ کیبل کے ساتھ اور جو اس سے چھوٹا ہے وہ ادھر لگے گا اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ کلچ ورم کے نیچے کے سائٹ لگے گا باقی جو ہوتے ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں وہ آپ جدر چاہیں لگا سکتے ہیں تین کابلے صرف بڑے ہوتے ہیں اس میں ان کو لگانے کے بعد آپ نے ان کو اچھے طریقے سٹائٹ کرنا ہے جو آپ نے اس کو بلکل مناسب کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا ہوتا اور بہت زیادہ اس کو ڈیلا بھی نہیں چھوڑنا ہوتا کیونکہ جب آپ اس کو بہت زیادہ ٹائٹ کریں گے تو ٹاپا جو آپ کو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ایک سائٹ سے زیادہ ٹائٹ کریں گے دوسری سائٹ سے کم ٹائٹ کریں گے ٹاپا بھی ٹوٹ سکتا ہے اور زیادہ ٹائٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا بولٹ کی جو چوڑی ہوتی ہے وہ بھی سلپ ہو سکتی ہے اور ٹاپے کی چوڑی بھی سلپ ہو سکتی ہے جب ٹاپے کی چوڑی سلپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے خراد والے سے کام کروانا پڑتا ہے اور ٹاپا بھی دوبارہ کھولنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کلاچ کیبل لگانی ہے کلاچ کیبل لگانے کے بعد آپ نے اس کی کیک لگانی ہے کیک لگانے کے بعد سلنسرف گیا رہا ہے اور جتنی بھی چیزیں آپ نے وہ لگانی ہے اس کے بعد آپ کو اس کا سونڈ بھی ہم آج چیک کروائیں گے کہ اس کا سونڈ کس طرح گیا پہلے کس طرح گیا تھا وہ جو ہم نے چیک کروایا وہ کسی اور بائک کا ہم نے چیک کروایا کیونکہ ہم نے جب یہ بائک کھولی تھی تو اس میں سونڈ آ رہا تھا اور وہ سونڈ جو ہے ہم چیک نہیں کروا سکے اور پھر ہم نے دوبارہ کسی اور بائک میں وہ سونڈ دیکھنا تو اس کی ویڈیو بنا گئے ہم نے پہلے آپ کو چیک کروایا کہ یہ سونڈ آ رہا ہے اس کو اس طرح کیا جاتا ہے تو اگر آپ کی بائک میں یہ گراریاں چینج کرنے سے سونڈ ختم ہو رہا تو ٹھیک ہے سوری اگر آپ کی بائک میں یہ گراری کی سائیڈ چینج کرنے سے سونڈ ٹھیک ہو رہا تو ٹھیک ہے ادروائز آپ اس کی دونوں کی کلچ سپر روکٹ جو ہیں وہ چینج کر دیں کوشش کریں کہ آپ جینین یہ نہیں لگائیں اگر آپ کے پاس جینین نہیں مل رہی یا کسی وجہ سے جینین نہیں لگانا چاہ رہے تو پھر آپ کرون لفان کی لگا سکتے ہیں ساز کی لگا سکتے ہیں اور آئی ایس ایچ کی لگا رہے ہیں اگر آپ کے پاس گنجائش مر رہی ہے تو پھر کوشش کریں کہ ایٹل سونڈا کی لگائیں ایٹل سونڈا کی نہیں لگا یا پھر آپ ایف سی سی کی لگائیں ایف سی سی کی لگا لیں تو میں کہتا ہوں کہ کیا ہی زبردست ہے ایف سی سی ملنا اس ٹائم تھوڑا مشکل بھی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کا سلنسر ٹائٹ کر رہے ہیں سلنسر کی واشل جو ہم نے چینج کر دی اس کے بعد ہم نے اس کے جتنے بھی انجن کے ناٹ بولڈ ہم نے لازمی سے چیک کر لینے کوئی ناٹ بولڈ جو ہے وہ ڈیلا نہ ہو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بائک اسے ہماری پیر ہے ایپ ایوہ